بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں اس وقت موجود ہوں گولڈ سوٹ دبئی یعنی گولڈ مارکیٹس اس کو ہم انڈین اور پاکستانی سونہ بازار کہتے ہیں اربک میں اسے سوکت دہب کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی گولڈ مارکیٹ ہے لگ بگ ایک سو سال یعنی انیس سویں صدی یا مطلب انیس سو کچھ میں تقریباً تینسویں صدی کی شروع میں یہاں پہ مختلف قسم کے جو موتی ہیں اور دیگر جو قیمتی داتیں سونہ وغیرہ کا کاروبار شروع ہوا یہاں پہ آج ایک نامی سکین ہی ہے یہ آپ کو دیکھاتے ہیں پائی ان گرامز کچھ دیر بعد یہاں پہ کسی کچھ قسمت انسان کا ایک کلو سونہ نکلنے والا ہے بہتیشنل انداز میں بڑھائی گئی ہے اس کے آپ ساتھ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ سے ایک ویسٹن ہے جو آپ کمیٹس میں اس کانسل کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نوکیلی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کا کیا مقصد سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہم تقریباً یہاں پہ نو بجنے والا ہیں اس وقت یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس پر کچھ کم ہوا ہے اس کے باوجود یہاں پہ صفائی کا اتنا اچھا انتظام ہے کہ آپ کو یہ مکمل صاف نظر آئے گی اس لئے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ٹورس پیسزیں ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کند ہوتا ہے ملکسو درپر اور جوسیس کے ڈبے تین وغیرہ جو کہ مضرور پھینک دیا جاتے ہیں یہ اس کا سینٹرل وہاں پڑپس کی اینسانت یہاں سے اگر ہم پھائی پنپے پاع دے گی تو انڈھوڑیں اور ٹور سیکڈر اور ٹورکڑ ٹورٹ بہت اور ٹورٹ اس پر آپ پہ مجھے پاس پھر انڈہ دیتا ہوں پیٹ کنت میں جنسہ پر آپ جائی گے پیٹ کندرس میں ہے کہ یہیں ایک ہنوڈ اہم پیٹو موسیقی 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 گولڈ سوپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑا سونا بازارہ سونے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور اب تو چونکہ آن لائن ریڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے مگر کچھ عرصہ قبل تک کہا جاتا تھا کہ جو سونے کی قیمت ہے وہ سنگاپور گولڈ مارکیٹ اور گولڈ سوپ دودھائی کی ریٹس پہتا ہے یہ بھی لیکیٹ کے دینے ہیں دنیا کے سب سے بڑے لیکیٹ کے دینے ہیں اگر آپ دبلہ ہی آئیں تو آپ ضرور گولڈ سوپ آئیں تو یہاں پہ جو اس کی کنسکشن ہے بڑی ترڈیشنل انداز کیا ہے اور اس کو کافی حوادار ہے یہاں پہ گرمی میں بھی دن کو بیٹھا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ میٹرو کے ذریعے آئیں تو آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ ریڈ لائن گزرتی ہے تو آپ کو یونین یا برجمان سے آپ کو چینج کرنا پڑے گا گرین لائن کے لیے گرین لائن سے آپ یونین سے یعنی اتحاد سے یا برجمان میٹرو سٹیشن سے چینج کر کے گرین لائن پہ آئیں گے اور وہاں سے آپ یا تو الخور والی سائد پہ بیٹھیں گے اگر آپ برجمان سے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایٹی سلات والی ترین پہ کرنا ہوگی اور اگر آپ یونین سے بیٹھتے ہیں تو آپ کو الخور یعنی دبائی کریک والی اور آپ کو اترنا ہوگا جی الراس میٹرو سٹیشن میں الراس میٹرو سٹیشن میں آپ اتریں گے وہاں سے تقریباً تین سے پانچ منٹ کی واقع پہ آپ گورڈ سوپ پہنچ رہے گے یہ اس کا مین اریا ہے گولڈ ڈائیمنڈ پلٹینیم اور نیکلیسیز ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ شاپس رویان میں ایسی بھی ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹس ان کے ٹرڈیشنل چیزیں ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی آہستہ آہستہ گوڈ سوپ کے اس گیٹ کی طرف جہاں پہ ورلڈ بگیسٹ رنگ ہے یہاں پہ اگر آپ پانچ سو درم کا سونا خریدیں گے تو آپ ٹرکن نام لکھ کے یہاں پہ ڈالیں گے اور ہر روز ایک کچھ نصیب کا ایک کلو سونا نکلے گا چھبیس فیبرری تک یہ پورا اندازی ہوتی رہے گی ہر روز جن کو یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے بہت زیادہ ٹورس تقریباً تمام لوگ جو دبائی ویزٹ کے لئے آتے ہیں وہ ضرور گولڈ سوپ آتے ہیں بہت ہی ملٹی کلچر شہر ہے دبائی متظامات بہت اچھے ہیں خصوص صاف رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے وہ ادھر دکھائیں گے جی یہ کچھ نیکلیسز ہیں یہ بھی کافی بڑھے ہیں لیکن ورلڈ بگیسٹ نیکلیسز کا کلیم جو ہے دعویہ جو ہے وہ شاپ کا ہے اس کے بعد یہاں پہ ورلڈ بگیسٹ رنگ ہے ورلڈ بگیسٹ گولڈ رنگ اگر آپ دن کو یہاں پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ لوگ اس کے پاس تصویر لے رہے ہوتے ہیں یہ ہے جی ورلڈ بگیسٹ رنگ اس کی ڈیٹیلز آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ڈیٹیلز Hideوں میں گ fishing دو بھائی گولڈ سوپ کا ایک شارٹ سا ویو چونکہ اس کے دیگر بہت ساری سائٹز ہیں بہت سارے حصے ہیں لیکن اس کے مین سائٹ ہے یہاں پہ تقریباً ساری بڑی دکانیں ہیں اور یہ ٹرادیشنل حصہ ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ کتنے کیجی ہے جی 58 کیجی گولڈ ہے اور 63 کیجی ہے 63 کیجی گولڈ ہے جی ورلڈ بیگیس رنگ ہے گونیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام ہے اگر آپ دبائی آئیں تو ضرور گولڈ سوک آئیں گولڈ سوک ضرور ویزٹ کریں امید ہے جی آپ کو یہ گولڈ سوک دبائی گولڈ سوک دبائی دیرہ گولڈ سوک یعنی سونا بازار لیکن یہ پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا آپ کے ساتھ دوستوں کا بھی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا